لاہور سفر نامے کا آخری قسط آپ ملحظہ کریں گے اس قسط میں آپ دریائے راوی اور دریائے کے پار کامران مرزا کی بارہ دری دیکھیں گے دریائے کے دوسری جانب جانے کے لیے کشتی دریائے کے کنارے کھڑی ہیں دریائے کا پانی برساتی پانی کی وجہ سے گدلہ ہے دریائے راوی کی لمبائی 720 کلومیٹر ہے اور یہ بھارت سے ہوتا ہوا پاکستان میں داخل ہوتا ہے یہ پنجاب کے پانچ دریائوں میں سے ایک دریائے ہے اب میں دریائے کو پار کر کے کامران مرزا کی بارہ دری میں داخل ہو چکا ہوں یہ بارہ دری سن 1540 میں بنائی گئی تھی یہ بارہ دری بارہ دروازوں پر اور دو حصوں پر مشتمل ہے کامران مرزا بادشاہ اکبر کے پہلے بیٹے تھے بارہ دری کے اطراق خوبصورت باغ بھی بنایا گیا ہے بارہ دری سن 1850 اور 1998 میں آنے والے سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئی تھی تھوڑے فاصلے پر یہاں ایک چھوٹا گاؤں بھی آباد ہے سوچا یہاں کے مناظر بھی آپ کو دکھاتا چلوں یہاں سب سے پہلے زمین کے پانی سے پیاز بجائی یہاں لوگوں نے بھینسے اور بکری بھی پال رکھے ہیں اور شوقیتوں پر پرندہ بھی موجود ہے امید کرتا ہوں آپ کو لہور سفر نامے کی ساری اکساد پسند آئی ہوں گی میرے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ